اسلام علیکم پیارے دوست آج ہم دیکھیں گے بچاری کچھا کہانی ملینی ہے اپسوڈ کی کہانی کچھا کی ساتھ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کبھی بھی کچھا جیسی لڑکی سے نہیں کروں گی اس نے اب زہر پی لیا پتہ نہیں کہاں مقالا کرواتی پھی رہی تھی خالد اور سارے یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں کچھا کا بھائی کہتا ہے کہ آپ پھر کس طرح مانیں گی اور کیسے ہماری بہن کے ساتھ آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں گی وہ کہتی ہے کہ تمہیں اپنا گھر میرے بیٹے کے نام کرنا ہوگا ادھر کچھا کی بھابی اس سے کہتی ہے کہ تمہارا وہ ہیرو تمہیں بچانے کے لئے یہاں سے کبھی بھی نہیں آئے گا اس لئے تمہارے شادی خالد سے ہی ہوگی تم اس پر متمین ہو جاؤ ورنہ ایسے ہی ساری زندگی روتی رہو گی ابراہیم انایہ کے بابا سے ملنے کے لئے جاتا ہے تو انایہ کے بابا اس کو کہتی ہے کہ تمہاری محبت سچی ہے کیونکہ بے گناہ ہے اس نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی وہ پارسہ ہے میں ہی اس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی تم اس کی طرف سے متمین ہو جاؤ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے اس کے بعد ابراہیم کو انایہ کی دوست بھی بتا دیتی ہے کہ یہ ساری چال انایہ نے چلی تھی کچھا بے قصور ہے اس کے بعد ریدہ کچھا کے گھر جاتی ہے جس پر وہ دیکھتی ہے کہ کچھا کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے کچھا وینڈو سے ریدہ کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے یہاں پر بند کر دیا اور یہ زبردستی میرا نکاح اس خالد کے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں ریدہ اس کو وہاں سے چھڑوا کر لے کے جانے لگتی ہے جب وہاں سے جا رہی ہوتی ہیں تو آگے سے کچھا کا بھائی آجتا ہے وہ ریدہ کی خوب انسلٹ کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہاں سے نکلو میری بہن کو ورگا کر رہے کے جا رہی تھی اس کے بعد وہ خالد کو بلواتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور ہنگامہ ہو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اور کچھا کا آج ہی نکاح کر دیا جائے اور تم آج ہی اس کو رخصت کر کے اس گھر سے لے جاؤ میں اور کوئی ہنگامہ یہاں نہیں کروانا چاہتا اس کے بعد خالد کچھا کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم تو بڑا چیختی چلاتی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی اب کون تمہیں بچانی آئے گا تمہاری شادی تو مجھ سے ہی ہوگی اور میں ہی تمہارے پلے پڑوں گا دیکھ لینا